بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی امید ہے کسان بھائیوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے کافی کسان دوستوں نے مجھے کال بھی کی ایس ایم ایس بھی کیے اور پوچھا کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ گندم کا آخری پانی لگ رہا ہے اس وقت اور ہم کھاد کتنی ڈالیں اور ایک بیماری جو اب گندم پر کافی زیادہ اٹیک کر رہی ہے جس کا نام رسٹ ہے اردو میں اسے کنگی کہتے ہیں فنگس بھی کہتے ہیں جو آج کال گندم پر بہت زیادہ اٹیک کر رہی ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آگائی کریں کہ ہم اس سے بھی بچیں اور اپنی فصل کی پیداوار بھی پوری پوری حاصل کریں تو کسان بھائیوں کچھ دوستوں نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ ہم جو کھاد استعمال کریں گے اس سے بیماری کتنی ایک آ سکتی ہے یا بیماری سے کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے آپ ہمیں تھوڑی سی اس کے بارے میں آگاہی دیں کسان بھائیوں گندم کی فصل میں کم از کم سولہ اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو فصل میں پورے ہوں تو اس پر کوئی بیماری بھی اٹیک نہیں کرتی وہ دباؤ کا شکار نہیں رہتی اس کی پیداوار میں کمی نہیں آتی اور فصل جو ہے وہ شروع سے لے کر اینڈ تک پوری کی پوری بہتر نشن نمہ پاتی ہے کسان بھائیوں اس وقت جو سٹیج چر رہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تیسرا پانی لگ رہا ہے جس میں گندم گوب کی حالت میں آنے والی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوب کی حالت تولیدی حالت کہلاتی ہے اس میں سٹا بھی بن رہا ہوتا ہے اور اسی وقت پودا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنا لمبا سٹا لے گا اور اس میں دانوں کی برائی کتنی ہوگی تو کافی کسان بھائیوں نے کہا کہ ہم اس وقت نائٹروجن والی خاد کا استعمال کریں تاکہ ہمارا سٹا بھی بڑھا ہو اور گندم کا جو قد چھوٹا رہ گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم پلاہٹ کا شکار ہے تو اس وقت اگر میرے کسان بھائیوں آپ خاد کا استعمال کرتے ہیں تو یقینا وہ فنگس رسٹ والی بیماری آپ کے کھیت پر حملہ کرے گی اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی فصل کا رنگ جتنا ہرا ہوگا بیماری کا اٹیک اتنا زیادہ آئے گا آپ اس وقت نائٹروجن خاد دیں گے فصل کو تو وہ نقصان آپ کو پہنچائے گی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نائٹروجن کا کام ہوتا ہے فصل کو صرف بڑھوتری کی طرف لانا فصل کا رنگ ہرا بھرا کرنا فصل کو کول لے آنا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت گندم فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے سٹی کتنی بڑی لینی ہے اس میں دانے کتنے بنانے ہیں اس کی گڑیاں کتنی بننی ہیں اور یہ پیداواری مراحل کا سب سے اہم ترین مرلہ ہے کسان بھائیوں اگر ہم اس وقت فصل کو نائٹروجن دے دیتے ہیں تو ہماری فصل زیادہ کول میں آئے گی ہری بری ہوگی بجائے کہ وہ سٹے کی طرف توجہ کرے یا دانے بنانے کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد کرے وہ کچھی ہو جائے گی وہ قد کرنا شروع ہو جائے گی اس کے پتے چوڑا ہونا شروع ہو جائیں گی اس میں ہریالی زیادہ آئے گی فوٹو سنتیزز کا عمل تیز ہو جائے گا جس سے بیماریوں کا اٹیک زیادہ ہوگا اور پیداواری سٹی کمزور پڑ جائے گی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کیا کریں جس سے آپ کی پیداوار بھی متاثر نہ ہو آپ کی فصل بھی بڑھوتری کی طرف جاری و ساری رہے آپ کا نقصان بھی نہ ہو وہ چند ایک باتیں آپ کو میں آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت ہی ضروری ہے کسان بھائیوں آپ کی رائے نہ صرف مجھے تجربات میں اور زیادہ ایکسپیرینس فرام کرتی ہے بلکہ میں ایسی فصلوں پر مختلف فصلوں پر بہت زیادہ تجربات بھی کرتا ہوں اور آپ تک وہ تجربات سے جو بھی چیزیں سیکھتا ہوں وہ آپ تک میں پہلے سے پہلے پہنچاتا ہوں کسان بھائیوں اس وقت گندم گوب کی حالت میں ہیں اس وقت سب سے زیادہ جس خاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ گندم کو پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے جس جس کسان بھائی نے پوٹاش زمین کی تیاری کے وقت گندم کو دی ہوئی ہے اس کی پیداوار میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی اس کی فصل کو پوٹاش کی ضرورت نہیں ہوگی پوٹاش تین طریقوں سے فصل کو فرام کی جاتی ہے ایک زمین کی تیاری کے وقت ایک گوب کے وقت جیسا کہ یہ حالت ہے زمین کے تیاری کے وقت ایس او پی خاد کے ذریعے دی جاتی ہے جو پچاس کیجی والا گٹو ہوتا ہے اس وقت جو فلڈ کی جاتی ہے وہ امیوپوی لیکویڈ ہوتی ہے وہ آپ فلڈ کریں گے تو آپ کی فصل کو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کی فصل کا حصہ بن جائے گی جس سے وہ آپ کے گندم کی سٹک کو بھی بڑھائے گی اس کے وزن بھی بڑھائے گی اور خاص چیز وہ آپ کی فصل میں دباؤ کو شکار ہونے سے فصل کو روکے گی آپ کی فصل گرے گی نہیں موسم کی تبدیلی آتی ہے ٹھنڈا گرم موسم آتا ہے تو آپ کی فصل کو ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوگا وہ اپنے ٹمپریچر کو برقرار کرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ پٹاش میں سلفیوری کے سیڈ ہوتا ہے وہ زمین کی پی ایچ کو کم کرتا ہے اور فصل کی جڑوں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے تاکہ فصل گرے رہیں اس وقت آپ کی فصل کو پٹاش کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دوسرا انصر بران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بران جس فصل میں بران کی کمی ہو اگر آپ کپاس کی فصل کی بات کریں تو اس کے ٹنڈے اگر آپ کے پچکے ہوئے ہوں گے تو یقیناً وہ بران کی کمی ہوگی آپ کی فصل کے ٹنڈے کمزور ہوں گے کپاس کی وہ بران کی کمی ہوگی کماند اگر آپ لے لیں تو کماند کی جس طرح ٹوٹیاں ہوتی ہیں درمیان میں چند ایک ٹوٹیاں پچکی ہوئی ہوتی ہیں ان میں رس نہیں ہوتا وہ بران کی کمی ہوتی ہے اگر آپ گندم میں آ جائیں تو گندم میں میرا بھائی اگر دانہ پچکا ہوا ہو تو وہ بران کی کمی ہو دانہ اوپر سے موٹا ہو نیچے سے پچکا ہوا بران کی کمی ہو آپ کی فصل گندم کی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کی گندم جو اگیتی ہے وہ گوب کی حالت میں سٹا نکار رہی ہو تو وہ اس کی سٹی تروڑ مروڑ کا شکار ہو پتے مڑے ہوئے ہوں وہ بران کی کمی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام اناثر اگر پورے ہوں گے تو آپ کی فصل کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرائے گی بران ایک انصر ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے ہماری فصل کو یہ ہم خاد کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں پورڈر والی شیپ میں اگر وہ آپ کے پاس اویل نہیں ہو سکا تو جب آپ کی فصل اب گوب پہ آ چکی ہے تو اس کا سپریہ بھی کیا جا سکتا ہے کسان بھائیوں تیسرا میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج کا میرا سب سے اہم ٹاپک ہے کہ گندم کے سٹے کی برائی کے لیے بہترین اور بجائے کہ آپ کوئی کھادیں استعمال کریں اور آپ کی فصل گروت کرنے کی بجائے سٹہ بہترین بنانے کی بجائے خراب ہونی شروع ہو جائے بیماری سے بچیں اس کے لیے میں نے آج آپ کو دو پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے ان میں سے ایک کا نام ایجز ہے اور ایک کا نام گرانٹ ہے یہ دو پروڈکٹ کنگی والی دوائی کے ساتھ ہی مکس کروا کے آپ نے سپریہ کروانے ہیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ گرانٹ کے بارے میں گرانٹ ایک امائنو ایسیڈ ہے جس میں ایک خوراک کا مرکب ہے اور پروٹین ہے جو آپ کی فصل کو کسان بھائیوں آپ کی فصل کو جب وہ سٹے کی حالت میں آتی ہے تو اس میں مدد فرام کرتے ہیں ایک تو سٹہ بڑا بنتا ہے دانے میں وزن زیادہ آتا ہے وہ پھولتا زیادہ ہے اگر آپ کی فصل رست دار ہے کماند ہے تو اس میں رست زیادہ آتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ فصل کو خوشگوار کر دیتی ہے اگر آپ کی فصل پلات کا شکار ہے تو آپ کو کھات دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گرانٹ کا سپریہ کروائیں آپ کی فصل رنگ کالا کر جائے گی اس میں نکھار آ جائے گا تیسرا یہ آپ کی فصل کی جڑوں کو مضبوط کرے گی اور موسم کے لحاظ سے آپ کی فصل کو دباؤ کا شکار ہونے سے بچائے گی تیسرا میں آپ کو ایک خاص چیز بتاتا جاؤں اس کے استعمال کے بارے میں یہ کاپر کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنی اور یہ تامبہ والے پروڈکٹ کے ساتھ بھی استعمال نہیں کریں گے کاپر اکسو کلرائیڈ ایک زہر ہے جو فنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ گرانٹ کبھی بھی آپ نے مکس نہیں کرنی کیونکہ یہ اس کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے اگر آپ کا ایک بھی چیز ضائع ہو گئی تو آپ کی فصل پر سٹریس بھی آ سکتا ہے آپ کی فصل بجائے کے گروت کرنے کے آپ کی فصل وہیں پہ وہیں رک جائے گی جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے دوسرا جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو کسان بھائیوں آپ کے پودے کے سٹو میٹا کھلے ہونے چاہیے سٹو میٹا کا مطلب ہے مسام جس طرح میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ پتہ سورج کی روشنی ان مسام کے ذریعے جذب کرتا ہے اور فوٹو سنتھیس کا عمل تیز ہوتا ہے تو اسی طرح سپریے بھی اسی وقت کرنا ہے جب اس پتے پہ نمی نہ ہو یہ خوشک ہو تاکہ اس پہ سپریے آئے اور یہ جذب کر لے اس کے مسام کھلے ہونے چاہیے کسان بھائیوں دوسرا پروڈکٹ ہے ایجز یہ بھی ایک تیار شدہ خوراک ہے یہ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے یہ ایک لیٹر کی پیکنگ میں ہے یہ نہ صرف آپ کی فصل میں پیداواری صلائیت کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ موسمی حالات کو بھی متدل کر دیتا ہے چاہے تھنڈا موسم ہو گرم موسم ہو یہ آپ کی فصل کو دباؤ کا شکار نہیں ہونے دے گا یہ مسٹ کے ساتھ دونوں مکس ہو سکتے ہیں تو کسان بھائیوں میں نے جو یہ ویڈیو بنائی اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر لینی آپ نے اپنی فصل کو چیک کرنا ہے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے مثلا پوٹاش اگر آپ نے نیچے ڈالی ہوئی ہے بجائی کے ٹائم آپ نے نہیں ڈالنی آپ نے لیکویڈ فلڈ کی ہوئی ہے آپ نے نہیں استعمال کرنی اگر آپ پھر بھی رہ جاتے ہیں تو آپ سبرے بھی کروا سکتے ہیں جس سے آپ کی فصل پیدواری لحاظ سے بہتر سے بہتر ہوگی دوسرا اگر آپ اپنی فصل کو خاد نہیں دے سکے اگر آپ کی فصل دباؤ کا شکار ہے جیسا کہ مطلب پکا رکبہ ہے وٹ والا رکبہ ہے آپ کی فصل گروت نہیں کر رہی تو آپ نے یا ایجز کا استعمال کرنا ہے یا گرانٹ کا ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کسان بھائیوں کہ اگر آپ کی فصل میں گرانٹ آپ سبرے کرواتے ہیں اگر آپ کی فصل کول میں ہے یعنی کہ بہت ہی پھل پھور رہی ہے خوبصورت کھڑی ہے تو آپ گرانٹ استعمال نہ کریں آپ کی فصل اگر سٹریس میں ہے دباؤ کا شکار ہے پیلی ہے گروت نہیں کر رہی آپ کے جو ٹیلر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں تو آپ اس پہ بلا جی جگ گرانٹ کا سبرے کروائیں جس سے کیا ہوگا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی فصل گروت کر کے اوپر آئے گی اور آپ یقین جانے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے جو دو گٹو آپ نے خات ڈالنی تھی وہ بھی نہیں ڈالنی پڑے گی اور بیماریوں سے بھی بچیں گے اور آپ کی فصل کی پیداواری صلاحیت بھی بڑے گی اسی طرح ایجز بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی فصل اچھی گروت میں کھڑی ہے تب آپ نے ایجز استعمال کرنی ہے جس سے کیا ہوگا کہ موسم تھنڈا ہو گرم ہو جیسا کہ آگے آپ گرمی آنے والی ہے مئی میں جون میں مئی میں سخت گرمی ہوتی ہے جس سے دانے پچک جاتے ہیں سٹی گروت نہیں کر پاتی تو اس سے کسان بھائیوں آپ کو نقصان پتہ کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دانے پچک جاتے ہیں دانے موٹے نہیں ہوتے اس سے ناوزن نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گندم بہت ہی اچھی کھڑی ہے جب ہم کٹائی کرواتے ہیں تو وہ بجائے کے پچیس بوری ہونے کے وہ بلکل ہی کم نظر آتی ہے آخر میں کسان بھائیوں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سسکرائب کریں اور میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر ہر ویڈیو میں چھوڑتا ہوں اس ویڈیو میں بھی چھوڑوں گا اگر آپ کو ان پروڈکٹ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پٹاش استعمال کی یا ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو وہ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں جن میں یہ عمل کرتی ہے یا آپ کے رقبے میں اس کی کمی ہے یا نہیں تو ان ساری معلومات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں دے دوں گا آپ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ میں آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکوں ایسی ویڈیوز کے بھی ذریعے اور خود سے بھی ٹچ کر کے اگر آپ کے فیلڈ کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں چیک بھی کروں گا اور آپ کو بہتر سے بہتر رہنمائی فرام کروں گا آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ